لاہور کے رہائشی نوجوان نے گھر کے ایک حصے کو فش فارم میں بدل کر مصنوعی طریقے سے مچھلیوں کی افضائش شروع کر دی ہے ٹینکس میں افضائش فانے والی مچھلیاں اب اس نوجوان کے روزگار کا ذریعہ بھی ہیں لاہور سے آئیش آتا کی ریپورٹ دیکھئے کہتے ہیں شوک کا کوئی مول نہیں جہاں لاہور کے نوجوان نے شوک کی خاطر گھر کے ایک حصے کو فش فارم میں تبدیل کر دیا اور پال لیں نایاب اقسام کی مچھلیاں سات چودہ فٹ چوڑے اور پانچ فٹ لمبیر ٹینکس بنوا کر ان میں مسنوعی طریقے سے مچھلیاں پال رہا ہے کہتا ہے ان ٹینکس میں ہر قسم کی مچھلی نہیں پالی جا سکتی میرا اس فیلڈ سے کوئی ریلیشن نہیں تھا شروع میں تو بہت مشکل تھا جس وقت ہمارا ایکسپیرینس نہیں تھا انڈیا سے تھائیلنڈ سے جہاں کی یہ ٹکنالوجی ہے وہاں سے وہ کنسلٹنٹس ہائر کیے ان سے ہم نے اس کو سیکھا کہ اس کو کیسے پال لیں تو الحمدللہ کوئی دو تین مہینے بعد جب ہماری اس کے اوپر گریپ اچھی ہو گئی تو اب اس کو پالنا بلکل بھی مشکل نہیں لگتا صاف شفاف پانی میں تیرتی خوراک کی متلاشی یہ مچھلیاں خوراک ملتے ہی کناروں پر آ جاتی ہیں جس کے بعد انہیں آسانی سے جال ڈال کر پکڑا جا سکتا ہے ایک خاص ٹیمپریچر میں افضائش پانے والی یہ مچھلیاں صاد یوسف کے روزکار کا ذریعہ ہیں جنہیں مسالہ جات لگا کر پیک کیا جاتا ہے اور مارکٹ میں سیل کے لیے بھیجا جاتا ہے مسلوئی طریقے سے ٹینک میں مچھلیوں کی افضائش یقیناً ایک مشکل کام ہے مگر صاد یوسف اس مشکل کام کو انتہائی مہارت سے آسان بنائے ہوئے ہیں کامرمن زاہی زبیر کے ساتھ آئیشہ عطا لہور رنگ